اچھا جی ڈاک شاہب ایک بات بتائیں حرف شوق کی نظر گزری ہوگی مختار مسعود کی اس میں جو سرسید کی خدمات انہوں نے لکھی ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے آپ براہ وہ بھی بات کر دیں شاہ غلام علی دیلی کا جو فیضان ملتا ہے سرسید کو اور سرسید سے پھر اقبال کو بھی ملتا ہے یہ بھی ذرا ٹچ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب ارضی ہے کہ جیسے ڈاک شاہب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کا آگاز کیا ہے یہ جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بلا شبہ بلا شبہ تو ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور اہل علم کی یہ رائے بھی ہے کہ اسلام کو نازکترین لمحات میں روحانی جو وجود ہے اسلام کا اس نے باقی رکھا ہے اور امت کے مستقبل کو محفوظ رکھا ہے اس کی ایک بڑی دلیل شاہ غلام علی دیلوی کا وجود مسعود ہے غیشت صاحب آپ دیکھیں یہ بہت زمانہ ہے کہ مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہے یعنی حضرت شاہ غلام علی دیلوی کا زمانہ دراصل شاہ علم ثانی اور اکبر شاہ ثانی کا زمانہ ہے یعنی کہ سترہ سو ساٹھ میں شاہ علم ثانی اقتدار بے آیا اٹھارہ سو چھے میں اس کا انتقال اٹھارہ سو چھے میں اکبر ثانی آیا اور آگے اٹھارہ سو سنتیس تک وہ رہا تو یہ سارا زمانہ جو ہے اٹھارہ سو چوبیس میں آپ کا وصال ہے حضرت شاہ غلام علی دیلوی کا رحمہ کا ساتھ آپ دیکھیں گنگریز بھی آ رہے ہیں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ بریسگیر کے اندر اس نے اپنے قدم حضبوط کر لیے یعنی سترہ سو چورانوے میں جو ڈی ریگلٹری ایکٹ برطانی پارلیمنٹ نے پاس کیا تو اس کے تاعت باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک آپ یہ سمجھیں کہ سرکاری پشتپناہی کے ساتھ یہاں اس نے اپنی سرگری میں شروع کر دیں ساتھ اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیں آپ کے پاس یہاں کوئی باقاعدہ ایسا سسٹم نہیں ہے جو سوسائٹی کو محفوظ رکھ سکے یا بیندل اکمامی سطح پہ اس کو وہ کریکٹرز ٹنک دے سکے کہ وہ سسٹین کرے ان بدلتے ہوئے حالات میں غائی صاحب اب نے سرسید کا نام لیا اس بدلتے ہوئے سینریو میں جس شخصیت نے ایک پل کا کام کیا وہ سرسید کی شخصیت ہے اگر آپ سرسید کی شخصیت کو مائنس کر دیں اس پورے دور سے تو غائی صاحب آپ مستقبل سے کنیک نہیں ہو سکتے اچھا دیکھیں ہوا یہ جس وقت انگریز آ گیا ایک دم منظر بدل گیا نا یعنی آپ ایسے سمجھیں جس طرح ایک دم ہندیرے میں ایک دروازہ کھولے تو روشنی کا ایک بہت بڑا آئے تو انسان جن دیا جاتا ہے ایک نئی تحذیب آپ کے پاس آگئی اور اس تحذیب کے افکار سے اس تحذیب کی ویلیو سے اس تحذیب کے سسٹم سے انکاؤنٹر کلکل اگنور کر دو زیرہ جو ارثر دکس مارا پوائنٹ آف یو تھا ان کے پاس کوئی اپشن نہیں تھا ایک یہ تھا کہ ان جیسے ہی ہو جاؤ اب سر سید نے کیا کیا اپنی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہوئے رہتے ہوئے آپ کو آگے چلنے کا ایک راستہ دیا اب سر سید ایسے حالات میں اتنا ویجنری انسان غائی صاحب آپ دیکھیں کہ سر سید کے والدے گرامی جو تھے وہ مغل دربار میں بڑے عالی منصب پہ تھے تو انہوں نے سر سید کو کہا کہ آپ میرے ساتھ جایا کرو آپ کو میں کوئی منصب دلا دوں سر سید نے کہا حضور مغل دربار تو ختم ہونے والے وہاں جانے کا فائدہ یعنی وہ آدمی کتنا بریج نہیں رہی اور حالات کو کس نے دیکھ رہے تھے اور کتنے پڑے لکھے انسان تھے اس شخصیت نے اس سارے سینیریو کے اندر ویسٹ کے علوم اور جتنے نظریات آ رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اپنی سوسیٹی کو اور اپنی بنیاد کو بھی نہیں چھوڑا سر سید کا اور آپ کے بڑے بھائی کا نام شاہ غلام علی نے رکھا بڑے بھائی کا نام محمد احمد خان اور ان کا احمد محمد خان اور ان کا سید احمد خان نام رکھا اور سر سید بتاتے تھے کہ ہمارے دادا کا انتقال ہمارے بیدائش سے پہلے ہو گیا تو ہم شاہ غلام علی کو اپنے دادا جان کے اور اپنے والد کے ساتھ جب جاتے تو شاہ غلام علی اتنا پیار کرتے کہ مجھے اپنے ساتھ مسلحے پہ بٹھا لیتے اور مجھے چونکہ ہمارا بچمن کا زمانہ تھا تو ہمیں تو انتقال اس کا انداز نہیں ہوتا تھا تو ہم جس طرح اپنے دادا کے ساتھ انسان پہ تکلف ہوتا ہے اس طرح پہ تکلف انداز سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور میرا پورا خاندان وہ کہتے ہیں میری والدہ میرے والد میرے بڑے بھائی سب اس بارگاہ کے پر وردہ اور فیض جافتہ تھے اور فیض کا یہ عالم تھا دین پر یقین کا یہ عالم تھا ایک مثال میں عرض کروں گا سرسید کہتے ہیں کہ میری والدہ پر حضرت شاہ غلام علی کی اثر کا اور دین کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک بڑیا رہتی تھی زیبن نام کی خاتون تھی وہ بیمار ہو گئی اتفاقا میری والدہ بھی بیمار ہو گئی اور دونوں کو ایک ہی بیماری تھی حکیم سے رجوع کیا حکیم نے دعا بنا کے دی ماجون بنا کے دی اور کوئی مہنگی دعا تھی اتنی بنا کے دی کہ صرف والدہ کے لیے کافی ہو سکتی تھی والدہ نے وہ ساری دعا اس خاتون کو کھلا دی اللہ وہ خاتون بھی صدیاب ہوگی والدہ بھی صدیاب ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ